اپنے شاگر سے کہ بیاں تم میرے ساتھ بازار مت جائے کرو بازار مت جائے اس نے کہا حضرت کیوں کہا کہ جہاں تم دونوں بازار میں نکلتے ہیں تو لوگ مضاق اڑاتے ہیں اور استیزہ کرتے ہیں تو خان فکر کیوں جائے بازار مت جائے تم الگ سنے جائے کرو میں الگ سنے جائے کرو انہوں نے کہا حضرت کہ آپ نے بھی کمال کر دیا لوگوں کی حسی اڑانے کی خاطر مجھے اب اپنے شعبت سے محروم پر مارے تو لوگ وہ حسی اڑا رہے ہیں تو اڑایا کریں وہ مضاق کرتے ہیں تو کریں ان کو گناہ ملتا ہے گناہ میں مرتلا ہوتے ہیں کیونکہ کسی مسلمان کا مضاق اڑانا یہ گناہ ہے تو وہ گناہ میں مرتلا ہوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا مالنا نو جروع یا سمون کہ ہمارا کیا ہے وہ گناہ میں مرتلا ہوتے ہیں ہمیں تو سوال ملتا ہے جب ہماری حسی اڑائیں گے اللہ تعالی ہمیں عجر دیں گے انگل گناہ ملے گا تو عجیب جواب دیا حضرت سلیمان عامر شرک اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میاں نسلم ویسلمون خیرم من انمو جروع یا سب جرمیاں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں سوال ملتا ہے انہیں گناہ ہوتا ہے ہمیں اسے کیا لقصان یہ بات مت سوچو ہم بھی گناہ سے بچ جائیں وہ بھی گناہ سے بچ جائیں یہ بہتر ہے بر اس بر اس کے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوں اور ہمیں سوال ملے ہمیں بھی اللہ تعالی گناہ سے بچا لیں جہنم سے بچا لیں ان کو بھی گناہ سے بچا لیں جہنم سے بچا لیں یہ بہتر ہے بنشبت اس کے کہ ہمیں سوال ملے اور ان کو گناہ یہ ہے دین کی فاہم جس کو کہتے ہیں بظاہر تو بات شاگر کی سچی لکتی تھی کہ بھئی اڑھا رہا ہے تو اڑھانے تو لیکن جس شخص کی نگاہ ہوتی ہے مخلوق خدا کی شفقت وہ اس کی غلطیوں پر اس نے نظر نہیں ڈالتا وہ دیکھتا ہے جتنا بھی ہو سکے ان کو گناہ سے بچا لوں یہ بہتر ہے تو اس واسطے انہوں نے اس کام کو چھوڑ دی تو بعض اوقات کسی ایسے کام کو چھوڑ دینا یا خاموش ہو جانا جہاں اندیشہ ہو کہ لوگ جو ہیں اور زیادہ بھٹائی کا مظاہرہ کریں گے آپ نے تو ان کو کسی خلاف سنت بات پر توکا جواب میں اس نے ایسا جملہ کہ دیا کہ اللہ بچائے ایمان خطر میں پڑ گیا تو وہ نہ اس صورت میں نہ کہنا بہتا ہے نہ کہنا بہتا ہے اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کیا عجیب و غریب ارشاد ہے یاد رکھنے کا ہمیشہ فرمایا لگوں کے سامنے جب دین کی بات کہو تو ایسے انداز سے کہو کہ جس سے طبیعت میں بغاوت پیدا نہیں کیا تم اس بات کو بسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب کی جائے ایسے انداز سے بات کہہ دی کسی ایسے معاقے پر بے موقع کہ اس وقت میں تقزیب کی نوع بتا دیں تو ایسے معاقے پر کہنا ٹھیک نہیں حضرت مولانا محمد علیہ صاحب قد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آج پون مسلمانے جو نواقف ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کا دین کا جذبہ ایک آنکھ کی طرح سینے میں پھر دیا تھا جہاں بیٹھے دین کی بات جہاں بیٹھے دین کا پیغام یہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سنت کیوں پر تم بھی عمل کرو تو جو حضرت مولانا علیہ صاحب نے فرمایا تو بیچارے وہ کچھ شرمندہ ہوئے ہوں گے کچھ ہوا ہوگا تو اس کے بعد سے آنے چھوڑ دیا مولانا کے پاس نہیں آئے اس کے بعد تو اب کئی دن جب گزر گئے معلوم کیا کہ بھئی کیا ہوا تو معلوم گا کہ انہوں نے آنے چھوڑ دیا تو بھانڈ جہاں صاحب کو بڑا افسوس ہوا فرما لے کہ بھئی صاحب غلطی ہوئی مجھ سے کیا بات ہی کہ میں نے کچھے طوے پر روٹی ڈال دی کچھے طوے پر روٹی ڈال دی یعنی ابھی طوا پکا نہیں تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس کے اوپر روٹی ڈالی جاتی میں نے غلط اندازہ کیا پہلے ہی ڈال دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنے ہی بند ہو جائے کم اسلام آتے رہے دے تو کوئی دین کی بات کان میں بڑھتی جاتی کچھ ہوتا تو اب بظاہر تو ایک آدمی ظاہر بین یہ کہے گا کہ وہی جو ایک آدمی کسی غلط کام میں ہے مبتلا تو اس سے کہتو زبان سے اس لیے جو حضور فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حاسر نہیں روک سکتے تو کم اسلام زبان سے کہتو لیکن زبان سے کہنا اس وقت میں الٹا مذر پڑا اس لیے مذر پڑا کہ وہ ابھی توا اس کے لیے تیار نہیں بلے نہ تو یہ باتیں ہوتی ہیں حکمت اور جس کو فرمایا جا ادعو الہ سبیل ربی قبل حکمت والمعجت الحسن حکمت کے ساتھ کہو یہ نہ ہو کہ ایک پتھر اٹھا کر پھینک دیا ایک فرض ہے سر سے ٹال دیا زبان سے کہتی ہے یہ دیکھو کہ کس وقت اس کا کیا نتیجہ برابر ہوگا کہنے تو یہ ساری باتیں اس اتعاد میں داخل ہیں یہ ساری باتیں اس بات میں داخل ہیں اس اتعاد تو ہر وقت ہے کہنے کی جب چاہے کہہ دو مو اٹھا کر کہہ دو لیکن اس اتعاد میں یہ بات کی داخل ہے یہ دیکھو کہ کس کہنے کا نتیجہ اور الٹا خراب تو نہیں ہوگا اور برا نتیجہ تو نہیں نکلے گا آج کل تو خاص طور پر زبانہ ایسا آ گیا کہ دین سے دین کے علم سے ہو گئی ہے بیگانگی اس کے نتیجہ میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم سرورد و عالم سلو اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اگر کبھی مذاق اڑایا جائے استعضاء کیا جائے تو صرف یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کفر تک بات مہت جاتی ہے اس واسطے کسی ایسے موقع پر ایسی بات کہنا جس سے دوسرا سننے والا الٹا کسی ایسے کام میں مبتلا ہو جائے جو اسے گفر تک پہنچا دیں تو ایسے موقع پر یہ مناسب ہو جاتا ہے اس لئے یہ سب استعاق بتایا ہے حضور جو فرما رہے ہیں کہ اگر استعاق نہیں ہے زبان سے بھی کہنے کی تو دل سے برا سمجھو تو اس استعاق میں یہ بات بھی داخل ہے استعاق تو ہے کہہ دینے کی لیکن اندیشہ ہے کہ اس کے کہہ دینے سے اور الٹا اثر ہوگا برا اثر پڑے گا تو اس وقت میں رک جانا چاہیے انتظار کرنا چاہیے تو یہ مانا ہے اس زبان سے ایسے مواقع پر جب اسے طاعت نہ رہے تو فرمایا کہ دل سے دل سے بدل لیکن جو بات سمجھنے کیا یہاں اور جس پر بہت توجہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر اس حدیث کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو الفاظ یوں بنتے ہیں مانا یوں بنتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں زبان سے کسی برائی کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے بدل دے اپنے دل سے بدل دے یہ نہیں فرمایا کہ دل سے برا سمجھے بلکہ الفاظ یہ ہے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِ فَعِلْيَمْ يَسْتَفَ بِلِسَانِي فَعِلْيَمْ يَسْتَفَ بِقَلْبِ کہ اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں زبان سے بدل دے زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں دل سے بدل تو دل سے بھی بدلنے کا حقم ہے دل سے بدل اب درہ سوچنے کی بات ہے کہ دل سے کیسے بدل دے نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے نہ زبان اٹھا کھول سکتا ہے محض دل سے بدل کیسے دے نے فرمایا کہ معنی درقیقت یہ ہے کہ اگرچہ طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ استعمال نہ کر سکا زبان استعمال نہ کر سکا لیکن دل میں